درفانِ رمضان خوش آمدے درفانِ رمضان میں اس پک مہمانِ رمضان جاری و ساری ہے دل کی مدھمبولیاں اہدِ وفا اور اس طرح کے کتنے ہی حسین شاہکار آپ کے سامنے پیش کرنے والے سیفی حسن ہمارے سے تشریف فرمائے ان سے گفتک ہو رہی ہے ان سے دلچسل سوال جواب بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ بہترین ڈائریکٹر بڑھنے کے لیے کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے کیا صلاحیت اندرکار ہیں اس سوال کا صحیح جواب تو کوئی بہترین ڈائریکٹر نہیں دے سکتا ہے مجھ سے نہ پوچھیں نہیں ویسے آپ کو ذہر ایک خاصہ حاصل ہے تجربہ آپ کے پاس ہے تو اس لیے چند ایک خصوصیات جو اس کو نمائیہ بناتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھی ڈائریکٹر کے لیے آپ کو عدب سے منصرک ہونا ضروری ہوتا ہے لیٹریچر کے اگر اچھے طالب علم ہیں یا لیٹریچر کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اچھی کہانی سنا سکتے ہیں اگر آپ نے اچھی کہانی یا اچھے افسانیں یا اچھے ناولز پڑھ رکھیں تو آپ کو اچھی کہانی سنانے میں اس سے بہت مدد ملے گی اور اگر آپ اچھی کہانی سنا سکتے ہیں تو آپ مجھے لگتا ہے اچھے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں ٹیکنکالیٹیز ڈائریکٹر کا اتنا کام نہیں ہوتا ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے اچھے شوٹس کے ذریعے اچھی کہانی سنا دیں صحیح ہے اچھے بدترین ڈائریکٹر کون ہوتا ہے بدترین ڈائریکٹر دلچسپ ہے دلچسپ جواب آئے گا مجھے امید نہیں مجھے لگتا کہ بدترین ڈریکٹر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون ہوتا ہے لیکن ایک برا ڈریکٹر وہ ہوگا جو جو اچھی کہانی کو بھی بری طرح سنائے کیونکہ بنیادی طور پر تو ہمارے جو ٹیلویزن میڈیا میں یہ رائٹرز کا میڈیا میں دریکٹر تو اس کے اندر ایک حدہ کی اپنی انپوٹ دے سکتا ہے بنیادی طور پر ہم نے اپنے سارے بچپن سے جوانی تک ہم نے ہسینہ موین کے ڈرامے دیکھے تھے ہم نے بانو کچچیا کے ڈرامے دیکھے تھے انو بھائی کے ڈرامے دیکھے تھے انہیں کون ناناتا تھا ہمیں پتا بھی نہیں تھا میڈیا میں ٹیلویزن میڈیا میں رائٹرز کا ٹھیک ہے دریکٹر تو اپنے بس تھوڑا بہت اس کو بہتر اور تھوڑا بہت اپتر کر سکتا ہے سیفی صاحب میں نے آدھر ریپیٹ فائر آپ کے ساتھ ابھی کرنا ہے اور آدھر جب نصد واپسی آ جائیں گے چند ایک سوال جن کے کوئی جواب مجھے چاہیے اب تک کب بہترین آپ کا من پسند ایکٹر کون رہا ہے میرے ساتھ کام کرنے والا جس نے میرے ساتھ کام کیا نومان اجاز نومان اجاز بہترین نومان صاحب سن رہوں گے دوزار سترہ میں ان کے ساتھ کام کیا جیو پہ میں نے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا ایسا پسند دیتا ایکٹر جس سے آپ نے کام نہیں کیا اور آپ کو پسند ہے کہ خواہش ہے کہ کام کرو اس کے ساتھ ایسے تو بہت ہیں جیسے کہ حمزہ باسی مجھے بہترین مجھے لگتا ہے کام کرنا چاہیے مائرہ خان کے ساتھ میں نے ایکٹنگ کی ہے میں ایکٹنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ لیکن میں نے اس کو کبھی ڈیریکٹ نہیں کیا اگین سجل کے ساتھ میں نے ایکٹنگ کی ہے یہ لگتا ہے سجل کو بھی ڈیریکٹ کرنا ہے ایسے بہت چاہیے میں نام لے کسی ایک سیاستدان کو اگر کسی ڈرامے میں شوٹ کریں گے تو وہ کون سا سیاستدان ہوگا میں سیاستدان کو شوٹ کرنا چاہتا ہوں ڈرامے میں نہیں لو جی اگر کوئی ڈراما بنائیں تو ڈرامے کا نام کیا ہوگا اور کس کی چوئیس ہوگی آپ کی طرف سے کوئی ایک پولیٹیشن جس کو آپ نے ایک رول دینا ہے کوئی بھی اچھا سا ڈراما ڈرامے کا نام اور اس کا کردار کیا ہوگا ڈرامے کا نام تو مجھے نہیں پتا آج یہ سوال میں خاصلہ نہ کرو میں بہت جلاوات ہوں کس سے جلے رہے ہیں کس نے جلایا ہے آپ کو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جن پر پردہ پڑا رہے تو بتا رہتا ہے اس طرح کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک اداکارہ جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے بالکل یہ آتی کیوں ہے سکرین پر اس کو لے کے کون آیا ہے ایسی کوئی نہیں ایسی کوئی نہیں کوئی اداکار بھی نہیں ہے اور میں پہلے ان سے بات کر رہی تھی ایک بڑا ہی فیمس ڈراما ہوا اور بڑا پاکستان میں اس کو سراہا گیا کیونکہ اس کی کاسٹ بہت ہی زبردست تھی سنگے ماں اور اس کا سٹوری لائن بھی بڑا سب کچھ ڈیفرنٹ تھا آتیف اسلام صاحب اس کی لیڈ میں تھے اس کی وجہ سے بھی ذرا لوگوں میں لیکن ڈیریکشن آپ کی تھی اور آپ کا نام اس میں بار بار میں دیکھتی تھی تو کیسا ایکسپیرینس وہ رہا کیونکہ بہت ڈیفرنٹ سارے بڑے ایکٹرز ایک کٹیگری ایک پلس کٹیگری ایکٹرز اور پھر آتیف اسلام کے ساتھ بھی آپ نے پہلی دفعہ ان کو ڈرامے میں ایکٹ کرا دیا ہاں بہت مزا ہے تھا ہم نے بڑے بڑا انجوائی کیا وائل ورکنگ آن ڈس پروجیک کیونکہ ایک تو سب زادہ لوگ تھے وہ کیونکہ شکسپیرین ٹراجیڈی کے اوپر تھا ایک ہیم لیٹ سے انسپاریڈ تھا تو زادہ لوگوں کو اس پلے میں پسند ہی اس کا سکرپٹ آیا تھا جو مصطفیٰ فریدی کا لکھا ہوا تھا اور اس سکرپٹ سے سب لوگوں کو اتنا کنیکٹ کر گئے تھے کہ پھر اس کا باغی ساری تکلیفیں پہاڑوں پہ چھوٹ کرنا اور غیر وہاں پہ کوئی زادہ فیسلیٹیز بھی نہیں تھی لیکن ان حالات میں سب رہے بنیانی طور پہ سکرپٹ کی محبت میں اور لوگوں نے اسے ڈائجس کیا اگر آپ ایک طرف ہملےٹ کہنے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے لوگ تو ان کی پسند نہیں آئے گا یہ نہیں ہوگا انہوں نے ڈائجس کیا ان کو پسند آیا 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 آپ کو سسٹین کرانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ سٹوری کے اندر جان ہو ڈائلوگ بھی جان ہو تو وہ مصطفا کمال تھا آتف نے بڑی محنت کی اس پروجیکٹ اس کردار کو نفانے میں بہت مختلف کردار تھا ایک پاگل سا آدمی جو بڑی سین باتیں کرتا ہے بہت انسین سا آدمی سین باتیں کرنے والا مشکل کریکٹر تھا لیکن آتف نے اچھا نہیں بایا اور اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں ایکسپیئرنس آپ کا اچھا رہا ہوں بہت اچھا رہا جب ہم ظاہر ہے یہ ساری بات کر رہے ہیں تارک جمیل صاحب بھی آج سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھ رہی تھی سب نے ان کے لیے دعائی پروڈیوسر این ایکٹر میرے ساتھ تو انہوں نے مجھوں میں جانتا تھا کہ وہ پروڈیوسر سے میرے ساتھ انہوں نے ایکٹرنگ کیے اور بہت ہی نفیس انسان بڑے حلیم انسان اللہ انہوں نے ان کی مغفرت کرے گا بہت ہی لگتے نہیں تھا کہ کبھی کسی زمانے میں ٹیلیویزن کے ڈیریکٹر پروڈیوسر رہے ہوں گے وہ ہمیشہ ہم دوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی صحیح کر لیا صحیح ہو گیا ہمبل آدمی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس دولایا اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے جو مراحل ہیں ان کو آسانی اتا کریں بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہاں پر ہمارا وقت جو تھا بچا کچھا بھی وہ بھی قتم ہو گیا یہ ظلم ہوا ہے وقت قتم ہو گیا شیفی حسن صاحب ہم آئے ساتھ موجود رہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جو جاتے جاتے آپ کچھ کہنا چاہیں کوئی دل کی بات انسانیت کے بارے میں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انسان بڑا امپورٹنٹ ہے بھائیو انسان کی قدر کرو صحیح بات مذہب بے شک مقدم ہے لیکن سب سے بڑھ کر انسان ہے اگر آپ اسی انسان کو انسان سمجھیں گے تو شاید آپ کے مذہب میں جو انسان کا مقام ہے وہ ہمارے غیر مذہب تک بھی پہنچے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا آپ کا بھی شکریہ آپ ہمیں جوئن کرتے ہیں اور آپ کا فیڈبیک ہمیں ملتا رہتا ہے سیدھا تو کرلیں تھوڑا وہ میں سامنے دیکھا تو مجھے لگا انہوں نے محبت سے جس طرح پہلایا ہے سو بید ایٹ ہمارے پارٹسیمنٹ کا بھی شکریہ تمام لوگوں کا بھائی میں فلم میں ڈریکٹر میں ڈرامے میں آنگا ڈریکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اچھی لگ رہی ہے اب باقی کی جو آپ نے از خود کیا ہے انہوں نے آپ کو میسیج دیا ہے کہ مجھے ڈرامے میں آنا ہے صحیح اب باقی کی بات ہم بعد میں کریں گے ڈرامے بازیاں کون کر رہے آپ کے سامنے اور with that I'm signing off آپ سے کل ملاقات ہوگی باقی کی ہماری ٹرانس مشن آپ ملاحظہ کیجے گا اس بریک کے بعد گرفانے رمزار